نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات 22 فٹ کی دیوار اور دیوار کے اوپر کٹیلی تاروں میں دوڑتا 440 وارڈ کا کرنٹ 200 سرکشہ گارڈ اور جیل سٹاف قریب 150 سی سی ٹی وی کیمرے سے ہر آنے جانے والے پر تینی نظر مگر پھر بھی دس بدمارس دھاوا بولتے ہیں اور جیل سے اپنے چھ ساتھیوں کو چھوڑا کر لے بھاگتے ہیں کیسے آخر کیسے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے دراصل جیل کے اندر شگن کا ایک ڈباہ آیا تھا اس کے بعد جیسے ہی یہ ڈباہ کھلا جیل سٹاف کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئے رات کے سیاہ اندھیرے میں جب سرحد سنسان ہو جاتی ہے تو اس پار سے شگن آتا ہے جی ہاں شگن اس لفظ کو گانٹ بان لیجیے کیونکہ ہر شگن اچھا نہیں ہوتا خاص کر تب جب وہ پاکستان جیسا پڑوسی بھیجے لے لہٰذا شکل اس کی الگ الگ ہو سکتی ہے مگر مقصد صرف ایک ہوتا ہے اندوستان کی تباہی پھر بھلے وہ پنجاب کے نوجوانوں کی نسوں میں ہو کر گزرے یا ملک کی چوہتی پر لگی کٹیلی تاروں کے نیچے سے اور کبھی کبھی تو یہ تباہی شگن کی مٹھائی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے ہندوستان کی بربادی میں جو بھی ساتھ دے پاکستان اسے ٹھیک ویسا ہی مٹھائی کا ڈباہ پھیجتا ہے جیسا پٹیارہ سے سٹے نابہ جیل میں پھیجا گیا ڈباہ ہندوستانی تھا مگر اس میں رکھی مٹھائی پاکستانی تھی شگن سویٹس کے ڈبے میں آئے سائی نے آتنگ کی ہروندر سنگھ منٹو کے نام شگن بھیجا تھا شگن اس تباہی کا جس کا منصوبہ سرحت پار بیٹھے آتنگ کی پال رہے تھے لازم ہے کہ یہ سوال ذہن میں اٹھے گا کہ مٹھائی کے ڈبے میں ایسا کون سا شگن تھا جو منٹو کو نابہ کے بہت محپوس پنجرے سے آزاد کرانے میں مددکار رہا اس ساٹھ دن کے اندر جو کال ڈیٹیلز نکلی ہے اس کال ڈیٹیلز میں جیل کے اندر سب سے زیادہ بات کرنے والے آپ کے بیٹے ہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی سندگد ہیں اس معاملے میں دیکھو بات ایسے ہے ان کی وہاں پر دوچار ملاجمہ کے ساتھ دوستی ہے ایسے آنا یا نہ ساں ہو سکتا بھوناتے ہوں لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکتا بھی اس کے ساتھ سامل ہو یا نہ ہو نابہ جیل بیک کتار سیمہ پار سے جڑتے ہیں مگر غدداری ہمارے دیش کے لوگوں نہیں کی ان میں ایک حلوائی تھا جو خوشیوں کے ٹوکن کے ساتھ آتنگ کے سامان کی بھی تجارت کرتا ہے اور دو سرکاری ملازم جو تنخواہ ہندوستان سے لیتے تھے مگر کام پاکستان کا کرتے تھے ان تین کرداروں کے ساتھ فرار قیدیوں کے رشتہ دار اور جیل سٹاف کے رشتہ داروں کے بیچ ٹائٹ سیکیوریٹی والی نابہ جیل سے آتنگ کی اور گینگ اسٹروں کو بھگانی کی ڈیل پچپن لاکھ روپے میں تیہ ہوئی تھی پیننگ سے لے کر ایکزیکیوشن تک سب ہی چیزیں ایسی حلوائی کی دکان پر تیہ ہوئی شگن سویٹس کے مالک نہیں پیسے لیے اور مٹھائی کے انہی ڈبوں کے ذریعے فورجی سم اور پیسوں کو جیل اسسٹن سپرینٹینڈن اور وارڈر تک پہنچایا گیا میرے ہاتھ میں سادھارنسہ دکھنے والا یہ ڈببہ بہت ہی کرشمائی اور قراماتی ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے محض پانچ منٹ میں یہ چار سو سے پانچ سو میٹر کی دوری کو تیہ کر لیتا ہے اور بڑے ہی کرشمائی اور رہسیمائی طریقے سے یہ مین گیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات نہ کیول جیل کے سٹاف بلکی قیدیوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے اور سب سے بڑی حیرانی کی بات کہ اس میں مٹھائی ہی نہیں ہوتی بلکی پیسے بھی ہوتے ہیں نابہ جیل بریک کے لیے شگن سویٹس کے کندھے پر رکھ کر بندوق اس لیے چلائی گئی کیونکہ جیل کی دیواروں سے حلوائی کیا دکان محض پچاس گس اور مین گیٹ سے سو گس کی دوری پر ہے اور یہاں سے پلاننگ کو انجام دینا کافی آسان تھا جی ہاں جیل کی مٹھائی اب پہنچ چکی ہے لیکن قریب جو شگن سویٹ ہے وہاں سے لے کر جیل کے مین گیٹ تک سات سو سے آچ سو میٹر دوری ہے لگ بھگ یعنی کوئی بھی کثیت طور پر جیل کی مٹھائی محض چار سے پانچ منٹ کے اندر جیل کے جو مین گیٹ ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے اور جیل کے اندر اسسٹین سپرینٹینڈنڈن اور ہیڈ وارڈر سمیت جو دوسرے سٹاف ہیں جن کی گینگسٹرز اور آتنکی سے ساڈگانٹ تھی وہ باقاعدہ ان کثیت طور پر مٹھائی کے ڈبوں یعنی پیسوں کو جیل کے اندر داخل ہونے میں مدد کرتے تھے جس فورجی سم کو شگن کے ڈبے میں چھپا کر جیل میں بھیجا گیا اس کے ذریعے خالستانی آتنکی ہارویندر سنگھ منٹو پاکستان میں آئی ایس آئی کے محفوظ ٹھکانے پر بیٹھے اپنے ساتھی حرمیت سے بات کر پلاننگ بنا رہا تھا منٹو کو لے کر پاکستان نے بھارت میں تباہی کی بہت لمبی چوڑی پلاننگ کر رکھی تھی مگر منٹو کی ہی نادانی سے پلان چوپٹ ہو گیا نابہ سے رام کنکر سنگھ اور منیش کوشل کے ساتھ ہیمان شمشرا ڈلی آج تک نابہ جیل سے خالستان لیبریشن فورس کا آتنکوادی منٹو منٹو اپنے گرگوں کے ساتھ صرف کھلی ہوا میں سانس لینے کیلئے نہیں بھاگا تھا بلکہ اس کے جیل توڑ کر بھاگنے کے پیچھے چھپی تھی پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی ایک بھیانک ساجش جو اگر کامیاب ہو جاتی تو دیش کا ایک راج خون کے آنسو رو پڑتا منٹو تو اس ساجش کا بس ایک مہرہ بھرتا نابہ کی ہائی سیکریٹی جیل میں لگی یہ سیند کچھ گنے گاروں کی کانون سے بچنے کی کوشش بھر نہیں تھی بلکہ اس جیل بریک کے پیچھے تھی ایک بڑی سازش ایک ایسی سازش جو اگر پوری طرح کامیاب ہو جاتی تو اب سے کچھ مہینے بعد ایک بار پھر سے پنجاب ویسے ہی خون کے آنسو رو رہا ہوتا جیسا کبھی آتنکواد کے زمانے میں رویا کرتا تھا پنجاب میں آتنکواد کی واپسی کا تھا پلین نابہ جیل بریک کے پیچھے بڑی سازش کا کھلاسہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر کیلیف نے رچی تھی سازش جیل سے پاکستان بات کرتا تھا کیلیف کا آتنکی ہرمیندر سنگھ منٹو نے اگلے چونکانے والے راز خالستان لیبریشن فورس یعنی کیلیف کے آتنکی ہرمیندر سنگھ منٹو کے ساتھ جیل بریک کی اس واردات میں بے شک پانچ اور گینگسٹر بھی بھاگ نکلے لیکن اصل میں یہ پوری سازش منٹو کو بھگانے کے لیے ہی رچی گئی تھی اور اس کے پیچھے تھی پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نابہ جیل میں بیٹھا منٹو سکائپ کے ذریعے پاکستان میں اپنے ہینڈلر سے بات کیا کرتا تھا اتنا ہی نہیں آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر وہ پنجاب کو پھر سے آتنکواد کی آگ میں جھوکنے کے لیے دنیا بھر سے فن ڈکٹھا کر رہا تھا لیکن نابہ جیل سے بھاگ نکلنے کے بعد بال اور داڑھی کٹوا لینے کے باوجود وہ دلی میں سپیشل سیل کے ہتھے چڑ گیا اور اب سیل کی پوچھتاچ میں وہ تمام کھلا سے کر رہا ہے ہرمندر کو جیل سے بھگانے کی ساجیس پچھلے چھے مہینے سے رچی جا رہی تھی اور اس کام میں ہرمندر کی مدد پاکستان جرمنی اور انگلیڈ پہ پیٹھے اس کی دوست کر رہے تھے دراصل ہرمندر کو آزاد کرا کر آئی ایس آئی ایک بار پھر سے پنجاب میں آتنکواد کو جندہ کرنے کی فراک میں تھا پولیس ستروں کی مانے تو جیل بریک سے چند روز پہلے بھی مینٹو نے سکائب کی مدد سے ہی باک ہینڈلر سے بات کی تھی اس کا ہینڈلر اور کیلیف کا آتنکی ہرمید ان دنوں آئی ایس آئی کی پناہ میں ہے ہرمید پاکستان بھاگ گیا تھا اور فلحال لاہور کے گاؤں ڈیرہ چال میں رہتا ہے وہ مینٹو کو نہ صرف آئی ایس آئی سے بلکہ دنیا کی دوسری جگہوں سے بھی فنڈ دلا رہا تھا جیل بریک کے روز بھی مینٹو کے ایک گپت ایک آکاؤنٹ میں ویدیش سے لاکھوں روپے بھیجے گئے تھے جسے ایک مٹھائی والا مینٹو کو سوپنے والا تھا لیکن مینٹو پہلے ہی بھاگ نکلا پچھلے کئی سالوں سے جیل میں بند مینٹو اپنی آتنگ کی گتیویدیوں کے سلسلے میں ہی کمبوڈیا، لاو، میامار اور تھائی لینڈ جیسے ملکوں کے چکر لگا چکا ہے اسے جرمنی اور انگلینڈ میں بیٹھے کلیف کے کچھ ہمدرد بھی وقت وقت پر روپے بھیج کر مدد کرتے رہے ہیں یہ روپے کبھی ویسٹرن یونین مانی ٹرانسفر کے ذریعے بھیجے گئے تو کبھی کسی اور حوالا چینل کے ذریعے نابا جیل کے اندر بیٹھا ہرمندر لگاتار اپنے دوستوں جو کہ انگلینڈ، جرمنی اور پاکستان میں تھے ان سے اسکائپ کے جریعے بات چیت کرتا اور یہی وہ دوست تھے جہاں سے لگاتار اس کو پیسے بھی مل رہے تھے جو حوالا کے جریعے پنجاب پہنچتے اور اس کے بعد ہرمندر تک پہنچتے ستائیس نومبر یعنی جس دن ہرمندر جیل توڑ کر فرار ہوا اس دن بھی جرمنی سے اس کے ایک جانکار نے اس کے پاس پچاس ہجار روپے بھیجوائے تھے لیکن وہ اس تک پہنچتے اس کے پہلے ہی ہرمندر جیل توڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا تھا منٹو نے اس جیل بریک کے پیچھے اپنا دماغ ہونے کی بات قبول کی ہے اور بتا ہے کہ اس نے یہ ساری سازش کے لیے سب سے پہلے اپنے ایک ساتھی گرپریت سنگھ شیخوں سے بات کی تھی جس نے آگے کا پلان تیار کروایا منٹو نے پولیس کی نگاہوں سے بچتے ہوئے گوہ میں بھی اپنے لیے مضبوط زمین تیار کی تھی اور اپنے پریوار کو 1989 میں ہی گوہ شفٹ کروا چکا تھا ادھر اس جیل بریک کو انجام دینے والا پرمندر پندہ کے لیف کے ایک اور آتنکوادی کی بیٹی ستنام کور کے سمپرک میں تھا فلحال پندہ توش شاملی میں یوپی پولیس کے ہتھے چڑ گیا لیکن پولیس ابھی اس سلسلے میں ستنام کور کی تلاش کر رہی ہے نابھا سیر رامکنکر سنگھ کے ساتھ ہیمان شمشر ڈلی آج تک کوئی کیسے یہ مان لے کہ میکسیمم سیکیورٹی والی نابھا جیل میں موبائل بھی تھا 4G سم بھی جس پر فیس بک ووٹس ایپ اور سکائپ جیسی وہ تمام چیزیں چل رہی تھی جسے چلانے کی اجازت کم سے کم جیل کے اندر بند قیدیوں کو تو نہیں تھی تو پھر یہ سب چل کیسے رہا تھا موبائل میں 4G اور فیس بک چلا کر آتنکوادی اور گینگ اسٹر چلتے بنے اور جیل پرشاسن دیکھتا رہی یا کہیں کہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھنے کا پیسہ ملا تھا اسی لئے آنکھیں بند ہیں برنہ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ مرد تھی پھر بدماش جیل کے اندر گھس کر سیکرو راؤنڈ فائلنگ کرتے ہیں نکل جائے اور جیل کے اندر باہر نظر رکھنے والے وچ ٹاوروں سے ایک بھی گول نہ چلے گا ان ٹاور پر جو شخص ہونے چاہیے جو پولیس والے ہونے چاہیے وہ ایک دوربین کے ساتھ وائرلیس سیٹ کے ساتھ اور ساتھی ساتھ ایک گن کے ساتھ شخص بیٹھا ہونا چاہیے باوجود اس کے سینٹرل چاور پر گھٹنا کے وقت صرف ایک پولیس والا نہیں بلکہ قیدی تھا شروعاتی جانچ یہ کہتی ہے کہ جیل کے اسسسٹنٹ سپرنگٹینڈن اور وارڈن نے اپنی آنکھوں پر گھٹنا کے دوران پٹی باندھنے کے لیے شگن سویٹس کے حلوائی سے پیسے لیے تھے ڈیل پچپن لاکھ روپے میں ہوا تھا مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ نظراندازگی صرف اسی دن کے لیے تھی بلکہ وارڈات کے ٹیم جو سچ جیل کی چار دیواری سے باہر نکال کر لائی ہے اس کے مطابق پیسوں کے دم پر اپرادیوں نے جیل کو اپنی عیش کہا تو پہلے سے ہی بنایا ہوا تھا کل ملا کر پنجاب کی جیلیں کہیں نہ کہیں ایک ایسے عیش گاہوں کے روپ میں تبدیل ہو چکی ہیں کہ جو سہولیت شاید وہاں پر مل رہی ہیں وہ بہار آ کر کسی وی آئی پی کو بھی نہیں مل سکتی ہیں جیل کی سرکشہ کی یہ حقیقت صرف اتنی بھر نہیں ہے کئی اور ایسے راز ہیں جو منٹو کی ریمان پر کھلیں گے جیل بریک کے اس معاملے میں اب تک تیس لوگوں کے خلاف معاملہ درج ہو چکا ہے جن میں اسسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور ہیڈ وارڈن کے علاوہ جیل کے تین اور کرمچاری بھی شامل ہیں حالانکہ ایسی امید کم ہی ہے کہ نابہ کا یہ معاملہ صرف جیل بریک پر ہی ختم ہو جائے ایسے کئی اور سراغز معاملے میں آ رہے ہیں جن کے تار سیمہ پار سے جڑ رہے ہیں جو سرکشہ ایجنسیوں کے لیے اور بھی فکر کی بات ہے نابہ سے رام کنکر سنگھ اور منیش کوشل کے ساتھ ہیمان شمشرا ڈلی آج تک نابہ جیل سے جو سب سے خونخار قیدی بھاگا تھا اس کا نام حرمندر سنگھ منٹو ہے خالستان لیبریشن فورس کے سرگنہ حرمندر سنگھ پر ڈیرہ سچا سودا پرمک رام رہیم کے قتل کی سازش سفشینہ کے تین نیتاؤں کی حتیہ سمیت دس سنگین معاملے ہیں حرمندر سنگھ کو دوہزار چودہ میں ڈلی میں اندرا گاندی انترراسٹری ہوائی اڈے سے گرفتار کیا گیا تھا حرمندر سنگ منٹو خالستان لیبریشن فورس کا سرگنہ مانا جا رہا ہے کہ نام حرمندر سنگین پر ایک سازش سرف اور سرف اس ایک آتنگبادی کے آزادی کے لیے رچے لیے تھے حرمندر سنگ منٹو کا پنجاب چناؤں کے این پہلے فرار ہونا پولیس اور کفی آئیجنسی ہیں دونوں کے کان کھاڑے کر رہے ہیں کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ چناؤں کے وقت نے اس کے فراری کسی بھی بڑی سازش کا حصہ ہو سکتی ہے ڈیلی پولیس کے سپیسل سیل نے گرفتار کیا لگاتار ان سے پوچھتاج کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھی کی بھی تلاش میں پولیس کی ٹیم جو ہے لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے کہ اس پورے معاملے میں تمام چیزیں جو اب تک انسل جی پہلی ہے وہ ساپ ہو سکے منٹو خالستان لیبریشن فورس کا سرگنا ہے دو ہزار نو تک وہ آتنگ کی سنگٹھن ببر خالصہ انٹرنیشنل سے بھی جڑا رہا ہرمندر نے پاکستان کی خفی آئیجنسی آئی ایس آئی کے کیمپ میں آتنگ کی ٹریننگ لے رکھی ہے بھارت میں موسٹ وانٹڈ ہوتے ہی وہ فرار ہو گیا تھا اور تھائیلینڈ میں اپنا اڈا بنایا ہرمندر کئی بار پاکستان کا دورہ بھی کر چکا ہے ان چاس سال کے اس آتنگوادی پر دس بڑے الزام ہیں ان میں سرسہ کے ڈیرہ سچا سودا پرمک گرمی ترام رہیم پر حملے کی سادش پنجاب میں شفصینہ کے تین نتاؤں کی حتیار اور دودھیانہ میں حلوارہ ائر فورس اسٹیشن میں آئی ایڈی لگانے کے آروب شامل ہے ہرمندر سنگ منٹو کو سات نومبر دوہزار چودہ کو ڈلی کے آئی جی ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا پنجاب پولس کو مید ہے کہ پکڑے گئے دو بدماشوں کی مدد سے باقی سبھی فرار قیدیوں کو بھی جلدی پکڑ لیا جائے گا رام کنکر سنگھ کے ساتھ ستین رچوہان نابھا آج تک موسیقی